تو بیٹا آج ہم سٹار کر رہے ہیں سائیکالجی کا لیسن نمبر سیکنڈ پرسنلٹی سیلف اینڈ پرسنلٹی ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارا جو سائیکالجی کا لیسن نمبر ٹو ہے وہ ہے بیٹا سیلف اینڈ پرسنلٹی تو آج ہم بیٹا ڈسکس کر رہے ہیں سیلف اینڈ پرسنلٹی بیٹا سیلف اور پرسنلٹی ہمیں کیوں انڈرسٹین کرنے ہے کیوں ہمیں بیٹا سیلف اور پرسنلٹی کے بارے میں پڑھنا ہے کیونکہ بیٹا سیلف اور پرسنلٹی کے بارے میں ہمیں اس لیے پڑھنا ہے یہی ہمیں ہیلپ کرتا ہے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے بیٹا اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں وہی پرسن لائف میں سیکسسپل ہوتے ہیں جو بیٹا اپنے سیلف کو سٹیری کرتے ہیں جو اپنے سیلف کو کنٹرول کرتے ہیں سیلف ہم کسے بولتے ہیں بیٹا ہم کہتے ہیں سیلف refers to the totality of an individual conscious experiences ideas thoughts and feelings with regard to her self or himself سیلف کا مطلب کیا ہے بیٹا ایک individual کے اندر conscious experiences اس کے ideas اس کے thoughts اور اس کی feelings کن کے related اپنے related مطلب ایک individual اپنے related کیا کیا سوچتا ہے ایک individual اپنے related کون کون سی conscious experience کے بارے میں جانتا ہے ایک individual کے ideas کیسے ہیں ایک individual میں thoughts کیسے ہیں اور ایک individual کی feelings کیسی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا the structure of self can be understood in terms of identity of the intended and the development of personal and social self اب یہ جو self ہے اس کا structure ہم کیسے دیکھتے ہیں ہمیں self کیسے سمجھاتا ہے self ہمیں سمجھاتا ہے personal identity سے اور social identity سے مطلب ہم نے اپنی personal identity کیا بنائی ہے اس کو ہم بولتے ہیں personal self اور ہم نے social identity کیا بنائی ہے اس کو ہم بولتے ہیں social self ٹھیک ہے بیٹا تو ہم کہتے ہیں personal identity means those attributes of your person that makes him or her different from others personal identity یا personal self کا مطلب کیا ہے بیٹا ایک inducible کے وہ attributes جو اس کو different بناتے ہیں باقی inducible سے جو اس کو different بناتے ہیں باقی لوگوں سے مطلب بیٹا آپ کے اندر ایسی کونسی qualities ہے جو آپ کو different بناتی ہیں باقی inducible سے اس کو ہم کہتے ہیں personal self اس کو ہم کہتے ہیں personal identity آپ نے کن چیزوں کو توجہ دی ہے جسے آپ کا self different ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد بیٹا social self یا social identity social identity means those aspects of person that link him or her to a social or cultural group are derived from it social self کا مطلب بیٹا کیا ہے ایک پرسن کے وہ attributes ایک پرسن کے وہ links یہ کس social group کے ساتھ جڑا ہے یہ کس culture کے ساتھ جڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں social self یہ کس society سے بلان کرتا ہے مسلم ٹھیک ہے بیٹا یہ کس society سے بلان کرتا ہے یا یہ کس culture سے بلان کرتا ہے مطلب بیٹا آپ دیکھئے ایک society کے اندر الگ الگ کسٹ کے لوگ رہتے ہیں اس کے بعد ہر کوئی اپنی کسٹ کو ریپریزن کرتا ہے ایک society کے اندر الگ الگ statuses ہے الگ الگ classes ہے کون سا پرسن کس سٹیٹس سے بلان کرتا ہے کون سا پرسن کس کل سے بلان کرتا ہے کون سا پرسن کس کل سے بلان کرتا ہے اور کون سا پرسن کس کس سے بلان کرتا ہے اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں sometimes self acts as object and sometimes self acts as subject اب بیٹا self کب subject ہوگا who does something subject ہم کسے کہتے ہیں جو کچھ کام کرتا ہے who does something ٹھیک بیٹا object کب ہوگا which gets affected جب اس کو بیٹا کیا ملتا ہے effect ملتا ہے مثال کے طور پر self actively engages in the process of knowing itself آپ اپنی لائف کے اندر کسی چیز کو کیا بناتی ہو بیٹا آپ اپنی لائف کے اندر کسی چیز کو بیٹا کیا بناتی ہو in inspiration مطلب آپ کی لائف کی کوئی inspiration ہوتی ہے کوئی پرسن آپ کی لائف میں کیا ہوتا ہے in inspiration جب آپ اس کو inspiration بناتے ہو جب آپ اس کو کیا بناتے ہو in inspiration اس time آپ کا self کیا ہوتا ہے object مطلب آپ اس سے متاثر ہوتے ہو اس کا آپ پہ کیا ہوتا ہے effect مگر بیٹا آپ کب self کو subject بناتے ہو جب آپ چاہتے ہو جو میری inspiration ہے میں بھی وہی کام کروں جو اس نے کی ہے مثال کے طور پر یہاں بہت سارے لوگ inspire ہیں case officer سے is officer سے کوئی ڈاکٹر شاہ فیصل کو اپنی inspiration مانتا ہے تو بیٹا جب وہ ڈاکٹر شاہ فیصل کو اپنی inspiration مانتا ہے تاب اس کا self کیا ہوتا ہے بیٹا object مطلب اس کو شاہ فیصل کی personality سے impact پڑا وہ شاہ فیصل سے متاثر ہوا مگر جب اس کو ایچیو کرنا ہے وہی dream جو شاہ فیصل نے ایچیو کیا اس کے لیے اس کو کو تیار کرنا ہے what does something who does something ٹھیک ہے بیٹا self actively engages in the process of knowing itself self gets observed and comes to be known تو بیٹا جب آپ in inspiration بناتے ہو تب آپ کا یہ جو self ہے یہ act کرتا ہے as subject اور جب آپ بیٹا self کو object بناتے ہو تب بیٹا اپنے self کو motivate کرتے ہو ان inspiration کو پورا کرنے کے لیے اس inspiration کو پورا کرنے کے لیے مطلب بیٹا sometimes yourself acts as subject and sometimes yourself acts as object ٹھیک بیٹا subject یہ کب بنے گا بیٹا who does something جب یہ کچھ کرے گا اور object یہ کب بنے گا جب اس سے باقی لوگ کیا ہوں گے بیٹا متاثر ہوں گے اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں kindness of self kindness of self پہلی چیز آپ یاد رکھئے self is formed as a result of interaction of the biological self with the physical and social cultural environment self تب بنتا ہے بیٹا جب interaction ہوتی ہے biological self کی کس کے ساتھ physical and social cultural environment کے ساتھ biological self developed as a result of our biological needs biological self تب develop ہوتا ہے جب ہماری biological needs کیا ہوتی ہے فلفل آپ دیکھیں بیٹا ہمارا behavior motivate رہتا ہے جب ہماری wishes پوری ہوتے ہے اگر ہماری wishes پوری نہیں ہوتی ہے ہمارا behavior motivate نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں بیٹا ہم نے کہا personal self ٹھیک ہے بیٹا ہم نے کہا it is primarily concerned with oneself جو concern ہوتا ہے ایک self کے ساتھ here emphasis comes to be laid on the aspects of life that relates only to the concern the person such as personal freedom personal responsibility personal achievement اور personal comfort یہاں بیٹا ہم کیا کام کرتے ہیں ہم life کے aspects concern کرتے ہیں ایک person کی life کے aspects پہ ہم کیا کرتے ہیں concern کرتے ہیں جیسے personal freedom ہم دیکھتے ہیں personal responsibility ہم دیکھتے ہیں personal achievement ہم دیکھتے ہیں اور personal comfort ہم دیکھتے ہیں اسی طرح بیٹا social familial oblique relational self emerges in relation with other جب ہم اپنے self کو compare کرتے ہیں باقیوں کے ساتھ emphasis such aspects of life as cooperation unity affiliation sacrifice support اور sharing اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں social familial یا relational self جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارا self کیسے باقیوں کے ساتھ cooperate کرتا ہے کیسے unity کرتا ہے کیسے affiliation کرتا ہے کیسے sacrifice کرتا ہے اور کیسے support یا sharing کرتا ہے یہی self family اور social relationships کو کیا دیتا ہے value دیتا ہے self concept is the way perceiving ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes جب ہمیں اپنے self کا concept ہوتا ہے جب ہم اپنے self کو understand کرتے ہے ہم بیٹا perceive کرتے ہے وہ areas جو ہم hold کرتے ہے یا ہمارے اندر کون سے areas ہیں ہمارے اندر کون سی competencies ہیں یا ہمارے اندر کون کون سے attributes ہیں A person can can be found find out by asking the person about himself یا herself ہمیں ایک person کا self جاننا ہے اس کے لئے ہم اس کا self کیسے جانتے ہے by asking questions by saying introduce yourself جب ہم اس کے self کے متعلق کیا کرتے ہے اس لئے بیٹا ہم کہتے ہے ایک person کے self کے بارے میں ہم کیسے جانیں جب ہم اس کا self esteem جانتے ہے self esteem is the value judgment of a person about himself or herself self esteem کا مطلب کیا ہے بیٹا ایک person کی value judgment ہم کرتے ہے کن چیزوں کو value دیتا ہے اور کن چیزوں کے متعلق اس کا value ہے چیزوں کے متعلق اس کا value کیسے value judgment کرتا ہے تو کل ہم بیٹا اس کو continue کریں گے